السلام علیکم کیسے آپ سب امیدیں خیرے سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی آپ کے بچوں کی صحتیزت ایمان میں اپنے خیر و برکت عطا فرمائیں آمین اور یہ دیکھیں یہاں کیا چل رہا ہے اس کے بعد حفظہ کی بہت ساری جو نا حفظہ کو ڈاڑ پڑی ہے مریم کو تو پتا ہے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہفظہ کو بلکل بھی نہیں پتا کہ ماما آنکھ کے ویڈیو بھی بنا رہی ہے تو اس باز بہت دیکھیں میں ناشتہ بنا رہی ہے اور بچہ یہاں بیٹھ کے مسی کر رہی ہے اور حفظہ مریم کو بتا رہی ہے اپی ایسے گروہ بچہ دیکھتی ہیں باہر بچوں کو تو پھر خیر میں نے پھر حفظہ کو بہت سارا ڈاڑا مریم کو جلدی جلدی تیار کرو کیونکہ مریم کو ساف ستہ کر دوں کبھا سے کہ مجھے سکون ہو جاتا ہے مرنہ وہ تو خود تھوڑی دین میں ابھی بال بھی بنوائے گی اور پھر فوراں کھولے گی بھی اس بال کو سب بیکار ہوتا ہے میں مجھے تسلیہ ہوتی کیونکہ مجھے بھی مارکیٹ بھی جانا تھا اور مجھے جانا ہے موسا کولنی میں چھلے لینے کے لیے میں یہ تیسری دفعہ جا رہی تھی نا موسا کولنی اس سے پہلے دو دفعہ اور جا چکے اور بس آج جانا ہے ہمان باندھو خول گی تو نہیں نا ہمان شاپ آج کھا تککک ڑھونڈ رہیو ابھی کونی کر لو تکککلیں نا ٹھیک ہے پہ 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 پیچھے پیچھے جلدی جلدی آہ واہ خود ہمارے موسا روز رہا لیا ہے اچھی منی بن گئیانا ماما کہ باز سنو گی ٹھیک ہے کارٹون دیکھو گی لیٹ کہ یہ بیٹھ کے لیٹ کے شاپ آج بائی بائی بولو مجھے بائی بائی ماما بال نہیں کھلو گی نا بال کھولو گی نہیں نا شاپ باش اچھی ہوں اللہ حافظ شایئے اللہ حافظ یہ دیکھیں گے آج مجھے خیال آیا ہے چلو اپنا بھی بال جو ہے نا وہ سیدھا کرتے ہیں تو دیکھ لیں کتنے زیادہ لگ رہا ہے میں گنجی ہو گئی اتنے بال جھوٹے ایسا ہی ہوتا ہے میں دو تین دن بعد ہی سکتے ہیں بال اپنے سیدھے کر سکتے ہیں بچوں کے بال میں ہی الہج کے گھر کے کاموں میں ہی الہج کے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے پھر جو ٹائم اگر کبھی رات میں ملتا ہے تو پھر یہ ویڈیو ایڈٹ وغیرہ کرنے لگتے ہیں تو دیکھیں پھر اور کنگی بھی دیکھیں ہماری تھوڑی سی گندی ہو رہی ہوگی کیوں گندی ہو رہی ہوگی کہ میں تیل چھوڑی گھر پر بناتی ہوں تو وہ جب بھی بار میں لگا کے کنگا کروں تو پھر تکے یہ کنگی ہے ایسا ہی تھوڑی کالی کالی چھوڑی سی ہو جاتی ہے مگر چلو کوئی بات نہیں دھوڑو تو ساپ بھی ہو جاتی ہے بال اچھے ہو جاتی ہے اچھا ہے تو خیال یہ دیکھوڑی یہ امٹا یہ نا ہفصہ نے رکھوڑا تھا اس کا حال دیکھ لیں کتنا خراب ہوگی ہے پھر پوندی لگ کے نا یہ ہفصہ نے رکھوڑا تھا میرے ہاں سے نہیں پورا ایک پیڑا گر گیا تھا تو ہفصہ نے بھولا رکھ دیں میں اس کا ڈو بنا کے کھیلوں گے پھر دیکھیں چار پانچ دن گزر گیا مگر ہفصہ نے اس سے جائر پہتے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کھیلنے کا ابھی میں نے دیکھا میں نے کھالی میں بھولی دیکھو اب اس سے کیا کھل ہوگی تو بلکل خراب ہوگی اوپر پھکوندی تک آگئی ہے تو آپ کھٹنے جا رہی ہے اس کو ہفصہ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا سب میں دیکھا آپ نے اس کے روٹین بہت ہی بیزی رہتی ہے پھر میرے ساتھ بھی ماشاءاللہ بہت ہلپ وغیرہ کراتی رہتی ہے یہ دیکھیں خیر پھر یہ ہے کہ ہم موسا والنے گئے اور وہاں سے میں نے بہت ساری مچھلی لی تکریباً ساڑھے چار کلو مچھلی لی کیونکہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیئے تھی دوسروں کے لیے لیے لینا تھا نا خیر تو اس میں سے کچھ میں نے اپنے لیے فائدہ ہو گیا میرا بھی کہ میں نے بھی اپنے لیے مچھلی لی نا ایک تو وہ میں انشاءاللہ سندے کو پکاؤں گی تو خیر پھر اتنی گندگی اتنی گندگی جو فرس ٹائم میں گئی تھی نا سب سے پہلی دفعہ تو اقبال کے ساتھ تو اقبال لے کے گئے تو وہ پتہ نہیں کس راستے سے لے کے گئے تھے بھائی میں تو وہیں پہ کھڑی کھڑی اتنا ارتی کی اتنا ارتی کی اس کے بعد میں نے بلکل توبہ کر لیا تھا نا کہ کبھی نہیں جاؤں گے موسا کولی پھر ایک دن ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے نا کہ راؤنف مجھے آ کے ایک دن جائنے لگا مامی مچھلی نا بہت اچھے آئی بھی مارکٹ میں ابھی مامی ماما کو دلا کے لائیا ہوں تو آپ بھی چلیں تو وہ بچارہ بچہ نا مجھے بائک پہ لے کے گیا تھا اور پھر کھر بس بھول تو مارکٹ کے اندر ہی جا کے مجھے اتارا اور پھر وہیں سے میں نے مچھلی لی اور لے کے آگئے تھی پھر اس کے بعد ہمت نہیں پڑی مجھے جانے کو نا کہ میں موسیقل نہیں جاؤں اور مچھلی لے کے آؤں کھر ابھی کل کیونکہ مجھے کسی اور کے لی بھی لینا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اپنے لے بھی لے ہی لیتی پھر وہاں پہ گئی تو موبیل میں لے کے گئی تھی مات کہہ بھی رہا تھا دیکھ لیں بھائی موسیقل نہیں جاری موبیل لے کر کے چین مین جائے گا تو مجھے مت بولیے گا میں نے بولا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کرلوں گا مگر بھائی کچھ بھی نہیں وہاں میں برخہ سمال لوں اپنے آپ کو سمال لوں مچھلی ریکھوں کیا کروں کو سمجھونی آرہا تھا اور بدبو پھر بھی میں مچھلی مارکٹ کی بدبو مجھ سے تھوڑی بہت برداشت ہو جاتی ہے مگر اور جو دوسری دوسری بدبو گوشت وغیرہ کی بدبو یہ مرگے کی بدبو یہ سب مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے خیر بھائی ہم لے کے گھر پہنچ ہی گئے پہنچ کے میں نے تھوڑا بہت دیکھے کچھن کتنا خراب ہو رہا تھا تو پھر ظاہر بتے صبح ناشتہ کے بعد ہو ہی جاتا خراب میں نے تھوڑا بہت کام وہ سب کیا اور کر کے پھر ماں ماں سے لال ساکھ بھی لے کے آئی تھی وہ کو سوچی کہ بیٹھ کے بناو مگر وہ موکہ نہیں ملا پتہ چلا ہفزہ آگئی تین بج گیا تو پھر میں اٹھی بھاگم بھاگئے پھر ہفزہ کے ساتھ تو نے تری در 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 بتایا بھی دیکھو ہفزہ بھوک لگ جائے تو بسکٹ کھا لینا یہ کر لینا وہ کر لینا مگر نہیں بھائی بچے کھا اچھے ہیں جب میں آئی نا تو پھر یہ بات بولا کہ آپ نے ہی تو بولا تھا کہ بھوک لگے تو کھا لینا تو بتایا میں ساتھ بجے تک بچوں کو پھوک ہی نہیں لگا یہ آل ہے خیر میں پھر چلدی جلدی نکلی اور مارکٹ کے لیے پہلی کیونکہ میں لیٹ ہو گئی تھی ساڑھے تین بجے تو گھر سے نکلی اب ساڑھے تین بجے گھر سے نکلی باہر گئی تو رش کا ٹائم ہو چکا تھا اور جیسے بھی میں بس میں خیر بیٹ گئی مگر وہ پتہ چلا کہ زیادہ کہ کوئی یاد نہیں اور ایسا لگ رہا بس اُلٹ جائے گی تو خیر بھئی جیسے تیسے مارکٹ پہنچ گئے اور آپ میں سے کنانچی میں رہنے والے بہت سارے لوگ مارکٹ کو پہچانی گئے ہوں گے کہ کس مارکٹ میں آئی ہوں نا تو کمنٹ میں ذرا بتائی گا ضرور کہ کس کس نے پہچانا کہ میں کہاں آئی ہوں اور یہ بھی بتائی گا ذرا ہاں کمنٹ سے مجھے یاد آیا کہ یہ کمنٹ شیکشن بار بار اگر کسی کو پتا ہو تو کہ یہ آف کیوں ہو جا رہا ہے خود خود پھر مجھے جا کے اندر سے کھولنا پڑھتا ہے تو یہ اگر کسی کو پتا ہو تو پلیس بتائی گا اور پھر دیکھیں میں نے یہاں سے کیا کہہ لیا وہ انشاءاللہ کیونکہ آج میں آنکہ بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میں ابھی کچھ بھی نہیں دکھا سکی کل آپ کو کل کے ولاگ میں دکھاؤں گی کہ میں نے یہاں سے کیا کہہ لیا اور مجھے تین چار جگہ اصل میں میں جب بھی آتی ہوں تو میں ایک سے دو دکان جاتی ہوں مگر آج مجھے کیونکہ گھر کے کام بھی تھے تو تین چار جگہ میں گھومی تو بہت زیادہ ٹائم لگا اور پھر گھر پہنچ پہنچے مجھے تقریباً ساتھ بچ گیا تھا تو فرش ٹائم ایسا ہوا کہ مطلب مقرب ہوں گیا اور میں گھر آئی چلو کوئی بات نہیں گھر آنے کے بات تو بس ایک ہی فکر تھی کہ چلو جلدی جلدی بچوں کے لئے رات کے کھانے پینے کیونکہ پھر ابھی سارا رات کا تو پورا روٹین ہی بھاگ گی تھا تو بچوں کے لئے جو بھی کر سکتا کھانے پینے کا انتظام ہو کروں بچوں کو ڈاٹا بھی کہ کھایا کیوں نہیں تو یہ حال ہے بچوں کا بس گھر میں کارٹون ہوگا دیکھنے ہیں مگن ہوں گے اور ہاں وہ ویڈیو کے اینڈ میں میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے تو وہ دیکھے کہ حفظہ جب فرس ٹائم مہندی لگانا سکھی تھی اس رق کی وہ ویڈیو ہے تو وہ بڑی یاد گیار ویڈیو ہے نا حفظہ نے سکول میں مہندی لگانا سکھا تھا تو ہم نے جب اس نے گھر میں پہلی تفہ لگائی نا تو ہم نے وہ ویڈیو تھوڑی سی شوٹ کر لی تھی ایک دو میں نے پچھرز بھی لگائی ہے نا تو حفظہ بہت پیاری مہندی لگا لی تھی اپنی عمر کے حساب سے اینی بھرنگی بہت ہائی فائی اپنی عمر کے حساب سے اچھی مہندی لگاتی ہے ابھی تو خیر پریکٹس بہت دن سے چھوٹ گئی ہے اسکول میں بہت پتا ہے آپ کو روٹین اس کی بہت سخت ہے مگر لگا لی تھی انشاءاللہ وہ کبھی آپ کو ایسے بھی لگا کے دکھائے گی تو آپ کو حفظہ کی مہندی کیسی لگی بتائیے گا ضرور کہ نہ آپ کو حفظہ کی مہندی کیسی لگی اور میری بچوں کو اسی طرح سے پیار دیتے رہیں اور اس طرح سے صبح سے رات ہو گیا وہ پتہ ہی نہیں چلا خیر یہ ساری محنت میرے اپنے بچوں کے لیے اور بدلے میں بچے جو ہے میرے ساتھ بہت ہیلپ کرا تھے اور میرا خیال رکھتے ہیں بچے خوش ہیتے ہیں تو بہت زیادہ مجھے خوشی ملتی ہے تقریباً ایسے ہی ہوتا جب میں سکول مریم کو نہیں لے کے جا رہی ہوں تو میری روٹین اور زیادہ سخت ہو جاتی پھر میں سوچتی کہ گھر پہ ہو تو یہ بھی کام کرو یہ بھی کام کرو یہ بھی کام کرو تو اس طرح سو جاتا اب دیکھے صبح سے رات ہو گیا اور میں نے رات کا کھانا بھی نہیں پنایا مگر پھر بھی اتنی زیادہ مصروف رہی اور کیا مارکٹ سے لائے بھی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور جو موسا کھولنے سے مچھلی لکھا اس کو رات میں ہی دھوکے رکھ لوں گی کیونکہ مجھے نا فریج میں ایسے کچھ بھی گندی مچھلی گوش وغیرہ میں رکھتے نہیں صاف کر کے ہی رکھتے ہو تو آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگیا آپ کو بتائیے کہ ضرور اور ہماری بچوں کو اسی طرح سے پیار دیتے رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ سکتا cuando چھوہی کہ تو کو بی جمہ بی جمہ بی جمہ قیون تم ملتے ہیں جب جب بی جب موسیقی